اٹھارہ سو تیہتر میں آنجی کے دن یوروپی شاسک نیپولین بنا پارٹ تیتی کا ندن ہوا تھا اٹھارہ سو پندرہ میں جب نیپولین پرثم کا شاسن ختم ہوا تو وہ اپنی ماں کے ساتھ سریزر لینڈ چلے گئے تھے لیکن ستہ دوبارہ حاصل کرنے کی بات ہمیشہ لوئی نیپولین کے دماغ میں رہی اس لئے اٹھارہ سو بتیس میں انہوں نے سنگرش شروع کیا اور خود کو لوگوں کے سامنے لانے کے لیے راجنیتی اور سین ماملوں پر کئی لیکھ لکھنے شروع کر دیئے ان کی کوششیں وپل ہونے کی وجہ سے اٹھارہ سو چیالیس میں انہیں دیش چھوڑ کر انگلینڈ جانا پڑا اٹھارہ سو اٹھالیس کی قرانتی کے بعد اٹھارہ سو پچاس میں لوئی نیپولین ترتی فرانسیسی گڑھ راج کے پہلے راشت پتی چنے گئے لیکن اٹھارہ سو ستر میں فرانس کے پریشیا کے ساتھ یود میں ان کی ہار ہوئی اس کے بعد انہیں بندی بنا کر کچھ مہینے جومنی میں رکھا گیا اور اس کے بعد انگلینڈ بھیج دیا گیا انیس سو پندرہ میں آج ہی کے دن مہاتمہ گاندھی قریب اکیس سال تک ادکشن افریقہ میں رہنے کے بعد ممبئی پہنچے تھی گاندھی جی اپنی پتنی کا سطوربہ کے ساتھ ایس ایس عربیہ جہاز سے بھارت واپس آئے تھی جہاز کی اگوانی کے لیے نو نروید گیٹوے آف انڈیا سے ایک چھوٹا لانچ نوکہ روانہ ہوئی تھی جس میں ممبئی کے کئی مشہور ناغرک سوار تھی مہاتمہ گاندھی نے دکشن افریقہ میں بھارتی اور اشویت لوگوں پر ظلم کے خلاف آواز اٹھائی اور وہیں سے پریریت ہو کر انہوں نے بھارت میں ستنتہ آندولن کو چلانے کی تھانی 1922 میں آج ہی کے دن بھارت میں جنمی امریکی جیو رسائن شاستری ہرگوبند خورانہ کا جنب ہوا تھا ہرگوبند خورانہ کو 1964 میں شریر ویجیان یا چکستہ کے شیط میں مارشل ڈبلو نیرین برگ اور روبرٹ ڈبلو ہالی کے ساتھ اس انوسندھان کے لیے نوبل پرسکار ملا جس سے یہ پتہ لگانے میں مدد ملی کہ کوشکا کے انوانشک کوٹ کو لے جانے والے نیوکلی کامل نیوکلی اوٹائیڈز کا ایسے کوشکا کے رپورٹین سنسلیلیشنل کو نیانترت کرتے ہیں 1960 کے دشک میں خورانہ نے نیر برگ کیس خوچ کی پوشٹی کی کہ ڈی ای نی اڑو کے گھماو دار سوپان پر چار ویبھن پرکار کے نیوکلی اوٹائیڈز کے ونیاز کا طریقہ نئی کوشکا کی راسانک سن رچنا اور کارے کو نیردھارت کرتا ہے 1951 میں آج ایک دن امریکہ کی نیو یورک میں آدھکارک روپ سے سنیوکتراشٹ مکھیالے کھلا سنیوکتراشٹ ایک انترراشٹی سنگٹن ہے جس کے او دیش میں او لیک ہے کہ انترراشٹی کانون کو سوویدھا جنک بنانے کے سیوگ انترراشٹی سرکشہ، آرثیق وکاس، ساماجک پرگتی، ماناو ادھکار اور وشو شانتی کے لیے کارے رت ہے سنیوکتراشٹ کی اس تھاپنا چوبیس اکٹوبر 1945 کو سنیوکتراشٹ ادھکار پتر پر پچاس دیشوں کے اسطاکشر ہونے کے ساتھ ہوئی سنیوکتراشٹ سنگ کے نام سے مشہور یہ انترراشٹی سنسطان جاتی دھرم اور دیش سے اوپر اٹھ کر پورے سنسار کے کلیان کے لیے کام کرتا ہے اور انیس سو چوہتر میں آج ہی کے دن بھارتی فلم نرماتہ پٹکتہ لیکھک، ابینیتہ پاشگایک، گیتکار فران اختر کا جنب ہوا تھا انہوں نے دوہزار ایک کی ہٹ فلم دل چاہتا ہے کے ساتھ ہندی سنما میں لیکھن اور نردیشن کی شروعات کی اور تب ہی سے ایک خاص ورگ میں ان کی الگ پہچان بن گئی اختر نے گائن کے شیط میں پہلا قدم فلم روک آن سے رکھا دوہزار ساتھ میں انہوں نے اچائیوی کے روگی کے پرتی پریوار والوں کی سہانبوتی کی ضرورت پر بارہ منٹ کی لگو فلم پوزیٹیو کا نردیشن کیا فران اختر کو فلم فیئر کرٹکس اوارڈ بیسٹ ڈیریکٹر بیسٹ ڈیبیو کے اوارڈ سے سمانت کیا جا چکا ہے